موسیقی 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 ریزن کے لیے اگن نہیں کھیلنا چاہیں گے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے situation کے بارے میں دیکھیں جو پاکستان جو جو ان کے سامنے درخواست کی تھی وہ قبول نہیں کی گئی اور پہلی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں چنائے اور بینگلور کو چینج کرنا ہے سویپ کرنا ہے میچز آسٹریلیا اور آفغانستان والے بٹ میرے میں یہ بہت ہی لیمکس کیوز تھا پاکستان گرگٹ بورٹ کو اس طرح کی کم اس کے مدر خاص سے نہیں کرنی چاہیتی ہاں اس حد تک ٹھیک ہے میں خود اس بات کا حامی ہوں کہ ہمیں نرندرہ موڈی سٹیڈیوم گجرات کے اندر میچ نہیں کھیلنا چاہیے جس قسم کی وہاں پر situation ہے خاص کر مسلمانوں کو جس طرح ظلم ڈھائے جاتے ہیں جس طرح مسلم کشی کی جاتی ہے تو ہمیں اس کو ایک وجہ بنانا چاہیتا ایک اپنا موقف ایسے جگہ رکھنا چاہیتا لیکن اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج جب ورلڈ کپ سکیجول اناؤنس ہو رہا ہے تو کوئی بھی پاکستان گرگٹ بورڈ میں چیئرمن موجود میں اسی طرح فانہ چاہ رہا تھا کہ آج الیکشن ہونے تھے وہ اس طرح ہم نے لاس پورا ویک ہم بات کرتے رہے کہ یہ ایک ایشو کھڑا ہوگا اور یہ بون اف کا ٹینشن بنے گی یہ کوڈ میں میٹر جائے گا اور وہ ہی ہوا شیٹی صاحب اور ان کی ٹیم نے سوشل میڈیا پہ اور ہم نے دیکھا ٹیم میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے شیئر کر دیا تھا کہ ہم نے جو الوکیشن کی تھی بورڈ اف گرنرز کی وہ وہ لیجٹومیٹ تھی وہ ہم نے بالکل ایک لاؤس اس میں ویلیبل تھی ہم نے بھی اپنے شو میں دکھائی تھی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوڈ میں چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تو ابھی ٹائم فریم بھی نہیں بتایا کہ کب تک کس کا ڈسین آئے گا ڈسین آئے گا اس کا نقصان پاکستان کرکٹ کو ہوگا اس کا نقصان پاکستان نے جو ورلڈ کپ میں سٹریٹیجی بنانی تھی اس کو ہوگا یہ جو ہمارے معاملات ہیں ہم نے گجرات میں نہیں کھیلنا یا بینگلورو چونائے کے اندر ہم نے میچز سویپ کرنے یہ مدہ اب کون اٹھائے گا دیکھیں یہ چیئرمن ہوتا ہمارا سٹان سکتا پاکستان کرکٹ بورڈ کا ورجن پوری دنیا کے سامنے لے کر آتا سمجھ میں آتا تھا کہ شاید ہماری سنوائی بھی ہوتی بٹ اس سیچویشن کے اندر ایک قائم کام چیئرمن کی میرا نہیں خیال کہ نہ آئی سی سی سنے گا نہ بی سی سی سنے گا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ image ہماری جو پوری پی سی پی پہ جو image جو ہے پوری دنیا کے سامنے کیونکہ آپ دیکھیں چار چیئرمنز چینج ہو چکے ہیں اتنے کم جو پورا image ہمیں kind of laughing stock بن گئے دنیا کے سامنے کہ اسی لئے ہم نے بہت بات کی تھی کہ at least جب تک election نہیں ہو جاتے نئی گورنمنٹ نہیں آجتی پیٹرن چیف نہیں بن جاتا نجم سیٹی صاحب کو رہنا جانے چاہیے تھا ریگارڈلیس کچھ آپ ان کے چیزوں سے agree بھی کر سکتے ڈنائل بھی موڈ میں بھی جا سکتے بٹ جو چیزیں کر رہے تھے اس کی consistency ہونا بہت ضروری تھی بلکل کیونکہ انہوں نے ہی یہ stance لیا تھا hybrid model بہت ماجرد کے ساتھ نجم سیٹی صاحب management committee چیئرمن بنے تھے ان کو چار مینے کا mandate دیا گیا تھا اور اس وقت جب انہوں نے پہلا یہاں پر press conference کی دی جیز انہوں نے آکے چار سنبھالا تو ہمیں انہوں نے برملہ کہا تھا کہ میں 120 days نہیں بلکہ 90 days کے اندر سارے معاملات حل کر جاؤں گا بٹ ان کو چار مینے کے بعد دو مینے کے پھر extension دی گئی اور جب انہوں نے دوہزار چودہ کا آئین بہالی کا notification جاری کیا تو وہ اپنی مدت کے آخری دن جاری کیا اور اس کے اوپر بھی لوگوں کو بہت سارے یہ تو میں آپ سے agree کرتا ہوں وہ چیزیں ہونی چاہیے تھی بٹ جس گڑے میں اب خود گر گئے ہیں اور ایک اور چیز پیدا ہوگی ہے اس سے بہتر تھا کہ جو آپ کا کام کر رہا ہے دو تین مہتھ وہ کنٹیوں گر تھا تاکہ آپ کے دو بڑے جو ایوٹ ہیں وہ ہمپر نہ ہوتے آپ جس اس سچویشن میں آگئے آپ کا اوپر گھر کا کہتے ہیں دارے کا یا اب کس کا باپ ہی نہیں ہے بلکل جب ہی نہیں ہوگا تو چیزیں گون کون کرے گا سب ایک طرف دیکھیں گے اور ایک عجیب سچویشن پیدا ہوگی ہے اور ایک اور چیز آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور جو بورڈ ہے کوئی اور اور کنٹریز کے جو جتنے بھی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں سیریسٹی لیں گے نہیں سیریسٹی لیں گے جب کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے اتنی انسٹیبل سچویشن اگر کنٹری میں بنی ہوئی ہے تو وہ پھر آپ کے کوئی آپ پروپوزلز انہیں دیں گے یا آپ جیکشنز کھڑے کریں گے تو آپ کو سیریسٹی نہیں لیں گے دیکھنا ہے آپ نے ایک گراؤنڈ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے آپ نے گراؤنڈ کرپیئر کرنی ہوتی ہے آپ وہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیرمین تھے بٹ سم ہاؤ وہ سارے رائٹس ان کے پاس دیوٹیز پرفارم کر رہے تھے وہ چیرمین کی کر رہے تھے وہ نیگوسی ایشن کر رہے تھے ایشی سی کے ساتھ انڈین بورڈ کے ساتھ ایشن جتنا بھی کمیونٹی ان کے ساتھ اور تمام بورڈ کے سربران کے ساتھ بھی کیونکہ وہ کام کر چکے تھے جیسے میں نے ہیونگ سیٹ کہ آپ ان سے اگری کر سکتے ہیں ان سے ڈیفر بھی کر سکتے ہیں بٹ ایک سسٹم تو تھا اب جب اس لیونتھ ہار کے اوپر آ کے آپ نے ایک بندے کو ہٹا دیا اب نے پہلے آزکا اشرف اگر آ بھی جاتے تو ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ ان کو کنونس کرنے کے لیے ان کو اس رستے میں لانے کے لیے میں تو یہ کہنگا کہ اس سارے جو معاملہ کورٹ میں جا رہا ہے اس میں بھی تالی دونوں تحاتوں سے بجی ہے دونوں طرف سے گلتیاں کی گئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نجم سیٹی صاحب نے جو بورڈ او گورنرس اناؤنس کی ہے وہ بالکل میریٹ پکی ہوں ایسا نہیں ہے جو چودہ جون کو ایم سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ڈیرہ مراج جمالی لادکانہ اور بھاولپور کے جو ریجنز ہیں وہ شامل ہوں گے کیونکہ ان کا رائٹ ہے پاک دوزہ چودہ کے اندر جب ہی آئین سیٹی نے آناؤنسمنٹ کر دی اس کے اندر چار وہ میمبر سے جو کہ پہلے آ چکے ہیں آپ ان کو ریپیٹ کر رہے ہیں آپ یہ ہی پر ہی میں سمجھتا ہوں کہ آئین سے متصادم آپ نے فیصلے جو ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں تو سب مانتے ہیں اس کو اب اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں اب یہ تو یہ بات لگئے اور جو بان آف کنٹینشن کورٹ میں چلا گیا وہ یہ ہے کیا وہ پوائنٹ کر سکتے تھے کہ نہیں ایک گروپ تو یہ کہہ رہا جو نیا الیکشن کمیشنر تھا انہوں نے اور سب نے پی سی بی نے کہا یہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک آئینی کام کیا اور کنسٹیوشن کے کورڈنگلی ہم نے اپوائنٹ کیے ابھی تو یہ پوائنٹمنٹ کا مسئلہ آگیا کہ ریدر فوائدر وہ کر بھی سکتے یا نہیں تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے بعد کا مسئلہ اس پر بھی بات ہوگی تو یہ دونوں مسئلوں کو میرا خیال ہے اتنی جلدی ہینڈل کرنا آسان کام نہیں ہوگا اور یہ شاید میٹرباد میں ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کی طرف بھی مجھے داتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے اور پریسیڈنٹ اس طرح ہی ملتے ہیں کہ آپ کو ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے ایون آپ کو یاد ہوگا جو پی ایسل کے پیسو کا مسئلہ تھا وہ بھی ہائی کورڈ تک گیا ہائی کورڈ نے پھر سختی سے منع کیا کہ اٹلیس آپ پلیز یہ خود بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کریں اور پھر انہوں نے تمام فرنچائز اور پی سی بی نے بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کریں لیکن آپ دیکھیں آپ پولٹکس کو اتنا زیادہ مکس کریں پی سی بی میں پی سی بی ٹاکسز دیتی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے اپنے پروفرز بناتی ہے اپنے سپانسرز لاتی ہے ہر چیز خود کرتی ہے لیکن گورمنٹ کی وجہ سے ان کو اتنی زیادہ انسٹیبیلٹی ملتی ہے کہ گورمنٹ جو اپنے سپانسرز لاتے ہیں تو آپ کو آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا حیال ہے اور ایک اور چیز کے شاہد افریدی نے بھی کافی وکلی کہتے ہیں کہ اگر you know if it was up to me میں تو ان دونوں میں سے کسی کو نہ لاتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی 60 to 65 years above دونوں ہیں ان دونوں کی عمر ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی اتنا old as a chairman وہ تو کہہ رہے تھے والکہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ان کی راہ یہ تھی کہ کوئی ینگ فریش کوئی ینگ بندہ آئے بلکل میں نے کہا کہ کوئی یانگ ہے تاکہ وہ نئے ایڈیاز لائسکے اور اس طرح کی اس پہ اپنے بات کی اس پہ ایکس پی ایم سے بھی میری ملاقات ہوئی دو تین دن پہلے اور یہ کوسٹن میں نے ان سے کیا کہ کرکٹ سے رگارڈنگ کے آکھ یا پیٹرن اشیف کو ہونا چاہیے پی سی بی کا تمام کرتا دارتا یا یہ انڈیپینڈن ادھارہ ہونا چاہیے ان کا بھی معنی تھا کہ انڈیپینڈن ادھارہ ہونا چاہیے جب آپ کسی جگہ پہ ہوتے ہیں آپ اس کا سوچتے نہیں ہے لیجسلیشن ہوتی نہیں ہے جب وہ جگہ پہ نہیں ہوتے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے سر دیکھیں مجھے رکھتے ہیں کہ آپ بلکل ڈی پولٹیس آئیز آپ اس عوضے کو نہیں کر سکتے کیونکہ پیٹرن اشیف پرائیمنیسٹر ہے نہیں مانا جائے نا یہی تو بات کر رہے ہیں کہ ایک ڈیسیزن ہے جس میں یہ سپورٹس تب ہی خراب ہوتے ہیں جب آپ پولٹکس اس میں لاتے ہیں کہ آپ اس کے اندر یہ واضح کر دیں کہ جو بھی چیرمن آئے گا وہ اپنے تین سال کا ٹنیور پورا کرے گا اگر آپ صرف اتنا کر دیں تو آپ کے عادے مسئلے حل ہو جائے گورنمنٹ ہی نہیں سٹیبل تو وہ کیسے پورے کریں گے جب گورنمنٹ بار بار چیز ہو رہی ہے میں بات کروں کہ اگر پرانی گورنمنٹ نے بھی ایک بندے کو تین سال کے لیے لگا دیا یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے اس کو ادارہ بنایا جائے اس کی بورڈ آف برنر کو اپائنٹمنٹ ہو اور وہ ہمیں نہیں کرے لہور ریجن کے اگر صرف بات کریں تو پاکستان کا پہلا یا ٹاپ ٹو بڑے ریجن کے اندازل کا شمار ہوتا ہے LCCA گراؤنڈ چلے جہیں جو لہور کا ریجن کا ایک کہتا ہے نا ہوم گراؤنڈ ہے اس کا جا کے ڈگ آؤٹ دیکھ لیں آپ ان کی اپنے دفتر دیکھ لیں آپ وہ اپنے دفتر نہیں حالات ٹھیک کر سکے وہ ڈگ آؤٹ کی حالات نہیں بہتر کر سکے وہ گراؤنڈ کو نہیں مینٹین کر سکے آپ ان کے ہاتھ میں پورے پاکستانی کرکٹ دینا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں اگریڈ ہے کہ نہیں ہو سکی we are talking about کہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے اس کا way out کیا ہے اگر تو ہم اسی ٹریک پر چلتے رہیں گے جس طرح یہ مسائل ہم فیز کرتے ہیں اسی طرح ہی کرتے رہیں گے solution کی طرف بھی تو جانا نہ کبھی اور ہر دفعہ کئی ایک پہلا دن step ہوتا ہے وہ آپ نے سوچ آپ نے کرنی پڑتی کسی نہ کسی نے تو اس طرف آنا ہے نہیں آئیں گے تو جس طرح ایک country ایک مہور میں فسا ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے ادارے بھی فسے ہوئے ہیں تو آپ نے کسی نے اپنی ذات سے باہر آنا ہے کسی نے یہ سوچ رہا ہے اصل میں یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو شاید پاکستان کے سب سے profitable ادارہ بھی کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا جس طرح آپ باقی پی آئی کو دیکھ لیں وافڈا کو دیکھ لیں اور you can name it ہر دکھا پر دیکھنے crisis ہیں اس ادارے کے اندر یہ profitable ادارہ ہے اور اتنی بڑی سیٹ اور ایک واہی سپورٹ پاکستان میں بچی ہے جس کو تمام follow کر رہے ہیں تو کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا کسی طرح اصل مسئلہ تو صرف کرسک ہے نا سیٹ ہے کہ ان کے پاس اپنی individual ایک power آ جائے اس میں interference رہے ہمارے پاس اس کی چیزیں کنٹرول میں رہے اور اسی ریزن سے یہ ہم نے دیکھا ہاکی کے ساتھ مسئلہ ہے یہ ہم نے سکواش کے ساتھ دیکھا یہ باقی تمام سپورٹ کے ساتھ دیکھا تو آپ کو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ once for all صاحب بیٹھ جائے اور یہ بیٹھنے سے ہوگا consensus کے ساتھ مجھے یہ بتا دیں پی او اے کے بھی پریزیڈنٹ پچھلے تقریباً 19 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جنرل ٹائڈ آر ایف حسن صاحب انہوں نے جب عمران خان کی سابق وزیراعظم بھی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پی او اے کو اندر تبدیلی لے کر آنی ہے پاکستان کے سپورٹس کو بہتر کرنا ہے پیٹرن کے اختیارات ختم کر دی ہے کیوں کیونکہ وہ ڈریکٹ آئی او سی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں ان کو پاکستان حکومت کی ضرورت نہیں ہے لیکن کیا وہ پیٹرن کا عوضہ ختم کرنے سے معاملہ ٹھیک ہوئے کیا کوئی تبدیلی آئی کیا کوئی ہمارے ریزلٹس بہتر ہوئے کیا میڈا لائے پاکستان کی بول گیم تو بالکل الگ ہے میں تو پالٹکس کی بات کر رہا ہوں ڈیفرنٹ سپورٹس کے ساتھ اس کو کمپیر ہی نہیں کرسکتے ہیں کیونکہ ٹھیکٹرکٹ میں جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ پرائیوٹ لی دیکھیں کیسا آپ گیم ہاں اس پر ڈیفرنٹ آئید ہے ابھی اس پر مزید دسکشن کرتے ہیں جی ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے کوالیفر میچے دسکشن کرتے ہیں سٹے ویدار ملکم بیک سپورٹس اور ہم بات کر رہے تھے ورلڈ کپ کوالیفیر کے حوالے سے بھی بڑا انٹرسٹنگ مچ دیکھا ہم نے ویسٹرن ڈیز کا اور نیدر لینڈ کا کیا خوبصورت کھیلے اور سپر آور پر مچ گیا اوڈیے میں ہمیں سپر آور کم دیکھنے کو مل رہا ہے تیڈیشن تو نوملی ٹی ٹوانٹی میں ہم دیکھتے ہیں بات کیا ہٹنگ کی اور تھرٹی رنز مارے اور ون سائیڈ کر دیا سپر آور تو مجھے تو لگا تھا کہ بہت ہی فنومنل مجھا تھا بہت ایکسائیٹنگ ٹرکٹ تھی میں نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ آپ اس طرح کی ٹیمز کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر ستے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ نیدر لینڈز کی کیپیبلیٹی کیا ہے پچھلے سال بھی دیکھا وہ ٹی ٹوانٹی کا ورلڈ کپ تھا لیکن نیدر لینڈز کی وجہ سے ہی پاکستان کا جو وہ دریم رن تھا فائلل میں وہ انہوں نے پوسیبل کیا ساؤت آفرکا کو ہرا کر تو نیدر لینڈز نے ابھی بھی جو ٹو ٹایم ورلڈ کپ کے چامپیانز رہ چکے ہیں ویسٹ انڈیز کو انہوں نے چانسے بھی بلکل ہی پانی پھیڑ دیا میں کہا ہوں گی کیونکہ انہوں کے چانسے بہت ہی کم رہ گئے ہیں بہت بہت کم بلکے اور نیدر لینڈز نے میں لوگ وان بیگ چو ان کے پلیر ہیں انہوں نے کیا ہی اننگز کھیلی تھی بات کے ساتھ بھی بول کے ساتھ بھی اور ہم نے ان سے لاشتیر جب تین میچوں کی سیریز کھیلی تو بڑی مشکف سے ہم جیتے ہیں مشکف سے ہم جیتے ہیں تو میں نے ہمیشہ سے یہ سوچے کہ نیدر لینڈز کو آپ بلکل بھی underestimate نہیں کر سکتے وہ کافی تف ٹیم ہو سکتے ہیں اور میرا خیال ہے جو ریسل کرکٹ کھیلے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آئیلینڈ اور ان ٹیموں سے کافی بہتر ہے جو لوگ وان بی کی جو اننگز تھی انہوں نے 28 رن سب سے پہلے تو آخری تین اوور میں انہوں نے نیدرلنڈز کو وہ ایج دیا 28 رن بنائے صرف 14 بال سے پھر جب سوپر اوور میں وہ آئے تو انہوں نے کیا ہی وہ اوور کھیلا تھا 30 رنز انہوں نے ایک اوور میں بنائے ہر بال پر باونڈری چوکا تھا یا چکا تھا چوکا تھا یا چکا تھا 30 رنز انہوں نے بنائے پھر جب وہ آئے بال کے ساتھ بولنگ میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ سکور تو انہوں نے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے کیا اور بلکہ میں آپ کو لوگوں کو ایک فن فیکٹ بتاتی ہوں ان کے جو گران فادر تھے وہ ویسٹ انڈیز کی طرف سے کھیل چکے ہیں اور انہوں نے اب اپنی گران فادر کی ٹیم کو انہوں نے اب جا کے ان کے جو ورلڈ کپ میں کولیفائن کرنے کے چانسز ہیں بہت کم کر دی ہیں اور زمبابوے کو بھی اب اس طرح سے ایج مل گئے اب بکر آپ بھی بتائیے پوائنٹ ٹیبل پر دیکھیں تو زمبابوے جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور چار میچ کھیلے چاروں جیتے اور دوسرے نمبر پہ نیدر لینڈ ہے جسا ہم نے بات کی مہکک نے کہا تین میچ پہ جیتے ہیں ایک کھا رہے ہیں اور دوسرے پوائنٹ سا کہ دوسرے گروپ کی بھی بات سرلنکا ٹاپ پہ ہیں وہ اپنے تینوں میچ جیت کے ٹاپ پہ ہیں اور اسی طرح سکوٹ لینڈ بھی ان کے ساتھ تینوں میچ جیت کے ٹاپ پہ ہیں تو کیا لگتا ہے دونوں سائیڈ میں سے کونسی دو ایسی ٹیم آپ کو لگتی ہیں کہ جو آگے جائیں گی اور پھر ورلڈ کپ کا پارٹ بنے گی دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ایک گروپ سے زمبابوے دوسرے گروپ سے سرلنکا جو ہے وہ کالیفائی کر سکتی ہے جو ابھی تک کی سیچویشن ہے اور ویسٹ ان ڈیس سے بہت ساری لوگ کو ایکسپیٹیشنز تھی لیکن ویسٹ ان ڈیس نے شاید اب کیریبینز کو تو مایوس کی ہے یہ بٹ کرکٹ لورز کو اکراس دا گلوپ انہوں نے بہت زیادہ مایوس کی گئے گئے پہلے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا کالیفر کھیل رہے تھے وہاں سے آؤٹ ہوئے اب وہ اوڈے آئے ورلڈ کپ سے آلموس باہر ہونے کے دھانے پر کھڑے ہیں آپ تھوڑی دارے کے لیے سوچیں کہ پاکستان ٹیم جگہ ہوتی تو کتنا کریٹیسزم ہوتا کس قسم کی سیچویشن ہوتی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ویسٹ ان ڈیس کو سوچنا پڑے گا اپنے کرکٹ کے بارے میں کل کا میچ پہ مجھے زیادہ مایوسی اس ور ایسے ہوئی کہ جب جیسن ہولڈر خود آور کرنے آگے سوپر آور حالانکہ جیزی جوزپ جو ہیں وہ سپیشلسٹ ہیں ٹی ٹونٹی کے اور ان کو ہولڈر ویسے بھی بیٹنگ آل آنڈر ہے ان کا تو کسی طرح مائنٹ سکتی نہیں کرتا سمجھ نہیں آئی کہ کیا فیصلہ کیا ڈیرن سیمی ان کے ڈاگ آؤٹ کے اندر موجود تھے انہوں نے کیا ڈسین لیا میری تو اس وقت سمجھ سے باہر ہے کہ جوزپ کو بال ملتا وہ ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ بھی ہیں ویریشن کے ساتھ بھی بڑی اچھی بال کر لیتے ہیں اور پیس بھی ان کے پاس موجود ہے وہ لگتا ہے کہ اس طرح کے رس آپ لے سکتے ہیں سوپر آور میں سوپر آور میں جیسے ہم نے بات کی ایسا تو بنتا نہیں ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ جو ان کی کرکٹ کا اگر آپ ڈبیکل دیکھیں تو مینلی لگتا ہے کہ جو ایک پیسوں کا جو مسلا تھا تھا ان کی ٹیم کے ساتھ پلیئرز کا کہ وہ بورڈ کے ساتھ ایک بہت بڑا کنفلک پیدا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ پریفرنس ان کی لڑکوں کی جیسے تھوڑا سا بہتر ہونا شروع کیا انہوں نے مجھے لگتا ہے جو ان کی ٹی ٹوینٹی اور دوسری کرکٹ کھیلتے ہیں جنہوں نے مین پلیئر ہے اور مین ٹیم سے ٹیم سے ٹیم کے ٹائم پہ آجاتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ مین ٹیم کو ٹائم پہ ٹیم کو جوائن کر لیں باقی آپ گیارہ مہت کے کچھ اور کر رہے ہیں جیلن نہیں ہوتی جیلن نہیں ہوتی جیلن نہیں ہوتی آپ کا ایک جو مومنتم ہے وہ نہیں بنتا ٹیکٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جیلن ہونا اور مومنتم ہے اور مومنتم تب بنے گا دیکھیں اب بابر آزم پہ ہم نے جتنی بھی تنقید کی یہی لڑکے آپ کو نمبر ون پہ بھی لے کے آئے کیا تھا کہ آپ نے دھائی تین سال ایک پوری ٹیم کو چھیڑا نہیں آپ نے ان کو چلنے دیا کرتے گرتے سنبھلتے ایک ٹائم آیا کہ یہ لڑکے آپ کو نمبر ون رینک پہ بھی لے آئے رگارڈلس کے اب وہ ڈیویٹیبل چیز ہے کیا مسٹیک تھی کچھ تھا ہوتا اسی نہیں کہ جاتا ہے اس کی کیپٹنسی شاید گیم اویرنس سب سے زیادہ تھی وہ تو کردری اس کو جاتا ہے بات اس نے جو پول اپنا سلیکٹ کیا تھا لڑکوں کا وہ آپ دیکھیں دس بارہ سال وہ ہلا نہیں کوچھ چینجی گھوٹی تھی تو صرف ایک یا دو پلیر کیا آپ کیلئے کہ ٹیم انڈرسٹانڈنگ بہت دیدی پھر اسی طرح آپ ریکی پونٹنگ کا سپان دیکھیں سب سے ایک سکسپل سپان ہم ٹین ویرز کا دیکھتے ہیں ریکی پونٹنگ کا آپ دیکھیں کہ اس کی ٹیم کے اندر بھی 99% وہی لڑکے کلتے ہیں اور آسٹریلیا انڈی بیٹبل تھی اس وقت ہم 90% دیکھیں ہر فورمات میں آپ کو فنگر پر اپنی ٹیم یاد ہوتی تھی انزمام ساید انورامر سرحیل وہ لڑکے جب آپ کے اس پیسیفک وہی گروپ کھیلتا ہے تو وہ ان کی اپس میں ہم نہیں کریٹ ہوتی انڈرسٹانڈنگ آتی ہے وہ مومنٹم گین کرتے ہیں اور وہ سکسس حاصل کرتے ہیں یہ منترہ سمجھنا پڑے گا ٹیموں کو اور ویسٹ انڈیس کے لیے وہ ابھی اس پوزیشن پر آگے آپ کیوں لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیس کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی وہ اس میں لیکھ کیوں کر رہی ہے دیکھیں یہ سب سے بڑا میں نے جسے فینینشلز کی ایک فائٹ دیکھی ان کی اور ان کے بورڈ کی اور لڑکے ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں علاقے آپ دیکھیں ٹیلنٹ ان کے پاس اگزیسٹ کرتا ہے بہت ہاں افکورس آسان نہیں ہے دو دفعہ ورڈ کیمپین بنے ہیں ابھی وہ ریسنٹ دس سال کے اندر ٹی ٹوئنٹی کے اندر اور ابھی بھی اوڈی اے کے اندر بھی جب چاہیں کسی کو وہ کر سکتے ہیں صرف ان کو کرنا کیا ہے کہ تھوڑا سا بٹھانا ہے لونگر رن دینا ہے ایک اور میں اگزیمپل ایدھر کوٹ کرنا چاہوں گا جیسے انڈرسن کی ابرار کی بات کرتے ہیں انگلینڈ نے دو دس میں یہ ڈیٹرمنٹ کر لیا سوچ لیا ان کے تینک ٹینک نے کہ یہ ہمارا فیوچر ہے ٹیسٹ کے اندر اور ان کو پیسوں کے لحاظ سے فینینشلی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم کیپٹن سے بھی زیادہ پی کریں گے اور تمام پلیئر سے ڈبل فیس انگلنڈ ابھی تک پی کرتا ان کو وہ کیوں پی کرتا ہے کہ یہ ڈی آئے اور ٹی ٹونٹی کی دوڑ سے باہر آئے اپنے آپ کو فری کریں اور جو آل کروزی ورلڈ جو آپ نے ٹلیک کرکٹ کی طرف جانا ہے یہ اس سے بھی باہر آجیں ان کو فینینشلی سپورٹ کر کے کیونکہ یہ رائٹ ہے پلیئر کا ایسا نہیں ہے اگر لڑکا ایک کمار ہے وہ اس کا گھر ہے اس نے اپنی لائف کو بھی بہتر کرنا ہے اپنی تمام چیزوں کو بھی انجوائے کرنا ہے اس کے پاس ٹیلنٹ ہے اگر تو یا تو پھر آپ اس کو ریومنی ریٹ اتنا کر دیں کہ وہ باقی چیزوں سے باہر آجیں اور انہوں نے پھر لڑکوں نے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو دو زیادہ سیارہ کے بعد دونوں کسی فورمیٹ میں نظر نہیں آئے وہ ٹیسٹ کی حد تک رہے نہ آپ ان کو لیگ میں دیکھتے ہیں نہ کسی اور جگہ پر دیکھتے ہیں اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ انگلینڈ دنیا کی نمبر ون سائد ٹیسٹ میں بنی ہر جگہ جا کے جیتی ہر طرح کی پرفارمنس بھی لی نمبر ون پہ بھی کئی دفعہ رہے وہ یہ مائنڈ سٹ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ صرف جتنی بھی ٹیم گیمز ہیں نا اس میں ہاکی بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں اور باقی ہیں اس کے آپ کے لڑکے سارے ابھی ہم نے ریزلٹی لاسٹ یئر کبنٹی کا ورلڈ کپ جیتا پہلی دفعہ ہسٹری میں وہ اگر آپ میں نے تو دو تین دفعہ انٹرویوز کیے ان پلیئر سے ان کا بھی مانا یہی تھا کہ ہمارے یہ لڑکے تھے یہ پانچ چھ سال سے وہی لڑکے کھیل رہے تھے ہماری انڈسٹینڈنگ اتنی زیادہ ڈویلپ ہو چکی تھی کہ ہم نے جب وہ ورلڈ کپ میں آیا تو ہمیں وہ پرابلم نہیں ہوا ہمیں پتا تھا کہ کس نے جانا ہے کس نے آنا ہے جب آپ روٹیشن اس طرح گروٹیشن کر دیتے ہیں چینلی کرتے ہیں تو پھر لڑکے آپ کی ٹیم بنتی نہیں اس لئے تو اس کو کہتے ہیں ایک ٹیم سپورٹ ہے کیونکہ اس میں ٹیم بانڈنگ اور ایک دوسرے کو سمجھنا بہت بہت ضروری ہوتا ہے اور اس میں ٹیم بانڈنگ بہت ضروری ہے دوسرا میرا مانا یہ کہ یہ شاید دنیا کی وائد سپورٹ ہے جس میں کیپٹن کا رول بہت زیادہ ہے اگر آپ باقی جتنے بھی سپورٹس دیکھ لیں جس میں کیپٹن کا رول شاید سمجھا اتنا نہیں ہوتا جتنا کرکٹ میں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور اگر کسی کو گرووم کرنا تو لمباران دینا پڑے گا لے کے چلنا پڑے گا تاکہ لاتا کہ کیپٹنسی میں ویسٹ انڈیز آگ کر رہی ہے ہر چیز میں کر رہی ہے کیپٹنسی بھی آپ دیکھیں کہ ہر سال ڈیٹ کے بعد ان کا کیپٹن چینج ہو جاتا ہے ٹیم میں لڑکوں کا پتہ نہیں ہوتا کون سا رکھنا ہے کون سا نہیں رکھنا کافی ایسے ایشوز ہیں اور یہ ایک دفعہ میرا خیال ہے ان کی تمام بڑوں کا جس طرح ہم ہاکی کے اندر بات کرتے ہیں کہ تمام لامپیون کو بیٹھنا چاہیے اسی طرح ویسٹ انڈیز کو بھی چاہیے کیونکہ اگر مجھے لگتا ہے اگر یہ ویسٹ انڈیز دنیا کی کرکٹ سے اٹھ ہو جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا لوس ہوگا کرکٹ کی پوری دنیا میں خوبصورتی ابھی بھی جو ان کو دیکھ کے آتی ہے کیونکہ دو انپرڈکٹیبل ٹیمیں کہا جاتا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز اور اگر یہ ان کی وجہ سے ایک بیوٹی رہتی ہے خوبصورتی رہتی ہے کہ ان کے لئے گیونڈ ڈے ان کے لئے گیونڈری ٹیم تو ان کے لئے گیونڈری سیمٹیز یا ایٹیز ان کی ان کی اگر آپ نائیٹیز کے اندر بھی وہ جو انہوں نے دے چھوڑی ہیں جو ان کے پاس ابھی بھی ان کے پاس تمام سٹیٹس دیکھیں اور جو وکٹریز ہیں وہ تو میرا خیالہ انمیچیبل ہے یہ میرا خیالہ اس لحاظ سے بڑا ضروری ہے چلیں اس پہ بھی ہم کل بات کریں گے اور کچھ کیا کیا آگے پاکستان اپنی ورڈ کپ کی جننی کیلئے کام کرنا اسے بھی ڈسکیشن کر رہے ہیں ابھی اجازت چاہتے ہیں آپ دونے کا بہت شکریہ جی کہا آپ سے سیم ٹائم پر ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ وعد